اسلام علیکم ناصرین میں محمد جعوید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اے ایس جی نیوز سب یہ خاص طور پر جو موجودہ صورتیال ہے علم ظاہر کے اوپر جو ہے کئی لگ دنیا جو ہے مادت پرستیت کی طرف جاری تو ایسے موقع کے اوپر جو خاجہ غریب نواز سرکار کی جو تعلیمات تھی جو تعلیمات جو ہے نا جو محبت تھی محبت کی جو چاشنی تھی اس اعتبار سے کیا آج خانقائی تعلیم کی ضرورت ہے دیکھئے پہلے تو میں اس بات پر خوشی کا ظاہر کروں کہ میری ادھر آباد آمد کے وقت ہمیشہ آپ مجھے موقع دیتے ہیں کہ میری بات عمام تک پہنچے اور ابھی بھی چونکہ ایک دو دن ہی ہوئے آ کر تو آپ نے ذہمت کیے اور آپ مجھ سے بات کر رہا ہیں تو میں اپنے قدردانوں سے ہم لے تصوف کے ماننے والوں سے موقع مللہ ہے دراصل یہ ایک حقیقت ہے اور سچی حقیقت ہے کہ تصوف سراسر اسلام کی دین ہے یعنی جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی تصوف فلک چیز ہے اور دین محمد جسے ہم اسلام کہتے ہیں اس کی تعلیمات کچھ ہو رہے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے صوفی ایک عملی انسان ہوتا ہے تصوف بدن پر خاک مل کے کسی پاڑھ کی چوٹی پر بیٹھنے لینے تخلیع میں لوگوں سے قطع تعلق کا نام نہیں ہے تصوف حضرت چراغ دلی حضرت نصیر الدین چراغ دلی بہت بڑے ہندوستان کے ولی حضرت نظام الدین علیہ کے خلیفہ جن کی محفل میں نظام الدین علیہ کی خوشبو آتی تھی ان کی محفل کے خلقو آتی ان کا فرمان ہے کہ ہمیں صوفی کو دندیا میں رہنا ہے اور یہاں کے اچھے برے حالات سے مقابلہ کرنا اور ان کو پرداشت کرنا تو تصوف میں پرداشت کا بھی ایک مقام ہے تو حالات تو بدلتے رہتے ہیں اور حالات کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں تو آج پوری دنیا میں جو حالات ہیں اور انسانیت سے جو تقاضہ کر رہے ہیں مطالبہ ہے تو صوفی اس کو بہتر صورت میں مقابلہ ہی نہیں کر رہا ہے بلکہ اس کو سمجھ رہا ہے تو صوفیہ کا تو ایک ہمیشہ سے طریق یہ رہا ہے کہ دنیا میں رہ کر دنیا کے حالات کو سمجھ کر وقت کے تقاضوں کو قبول کرتے ہوئے زندگی گزارنا اور زندگی گزارنے کا کی راہ بتانی ہے اور اس کا پیغام دینا تو صوفیہ نے ہمیشہ حالات کا مقابلہ کیا وقت کے تقاضوں کو سمجھا ہے اور اپنے انداز میں اپنے سلسلے کی تعلیمت دیکھتے ہیں آپ کہ صوفیہ میں بہت سے سلسلے وہ سلسلے کا مطلب یہ کہ ایک طریقہ زندگی ایک طریقہ عبادت کا اور ایک کا اپنا تو سلاسل تو مشہور قادریاں بھی ہیں نقش بندیاں بھی ہیں سوروردیاں بھی ہیں چشتیاں بھی ہیں بلکہ شازلیاں بھی ایک عام سلسلہ جو افریقہ وغیرہ میں ادھر زیادہ اب ہمارے پاس ہندوستان جو ہے یہ سرزمین گنگا جمنی جس سے تہذیب کہتے ہیں جسے ایک دوسروں میں تو ہندوستان کی ایک تاریخ ہے ہندوستان نے ہمیشہ آنے والوں کا خیر مقدم کیا کیا اور اس خیر مقدم کے ساتھ ان کے طریقہ زندگی ان کی عبادت جو بھی ہے طریقہ اس طرح تمام چیزوں کو قبول کیا ہے اور اس پر مقامی ہندوستان کی اپنی زندگی کو اس سے اثرات کو قبول کرتے ہوئے ایک راہ بنائی ہے تو ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس کے اپنے تقاضے ہیں اور یہاں جتنے مذائب چونکہ اسلام تو چودہ پندرہ سو صدی ہندوستان میں بدھ مذہب تھا جینیز تھے جینیوں کا اپنا طریقہ رہا تو بہت سے مذہب کی آماجگا ہے تو ہندوستان نے اپنے قلب کو کشادہ رکھا اپنی نظر کو وسط دی اور سب کا خیر مغزم کیا اور آنے والوں نے بھی وہ اپنے ساتھ اپنی ایک زندگی طرز زندگی کے لیے اپنا ایک طریقہ کار لائے لیکن جس سے وہ آشنا تھے جس کے وہ پیرو تھے لیکن ہندوستان میں آنے کے بعد انہوں نے یہاں کے تقاظوں کو سمجھا تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ حالات تو صوفی تو ہمیشہ ان تقاظوں کو سمجھتا رہا اور آج کے حالات جو ہیں اس میں تصوف کی اشد ضرورت ہے اگر صوفیانہ تعلیم پر نظر کی جائے تو اب تو میں نے سنا ہی نہیں بلکہ یہ حقیقت ہے کہ آج مغرب بھی مادہ پر قوتیں بھی طریقہ زندگی گراننے والے بھی مادے کو اہمیت دینے والے بھی اب تصوف کی طرف رکھ رہے ہیں سب جیسے کہ آپ بلکل صحیح فرما ہے کہ اس وقت دور حاضر میں جو مادیت کی طرف سے روحانیت کی طرف سے آنا بے حد ضروری ہے تو آج پھر وہی تاریمات خانقہ کے ذریعے اس کا آہی عمل میں آنا چاہیے نہیں وہ تو آنا چاہیے کہ ضرورت بھی ہے اور صوفی آئے اس لئے اس کو کسی دائرے میں مقید مت کیجئے یعنی سرکار غریب نواز بڑی شخصیت ہیں لیکن یہ کہ غریب نواز تک بات کو نہیں کرنا ہے مقصوص قسم کی نصاب پڑھائی جائے ہوں یا مقصوص قسم کی تعلیم دی جائے بلکہ خانقہ تو ایک ایسی جگہ ہے جہاں عمل ہی زندگی گزاری جاتی ہے اور ہم نے اپنے دین کو پورا سمجھا جیسے میں نے شروع میں کہا کہ سراسر اسلام ہے تصوف اسلام سے ہٹ کر کوئی چیز نہیں ہے جو لوگ غلط بات کہتے ہیں اس کا پروپیگنڈا کرتے ہیں وہ تصوف کو کوئی الگ جگہ دیتے ہیں اور اسلام اسلام نامی لیکن حضور نظام الدین محول ایسی یا ہمارے اور کسی بذرگ میں نہیں کہہ سکتا یاد نہیں کہ کون سے بذرگ نے کہا شاید محول ایسی نے کہا کہ ایک دائرہ بنایا جائے اور اس کے اندر پھر ایک دائرہ بنایا جائے گول اور پھر اس میں ایک دائرہ تو یہ فرمایا معرفت جو ہے اللہ کی جسے پہچان کہتے ہیں جس پر تصوف زور دیتا ہے وہ بیچ کا دائرہ اس کے اوپر جو دائرہ آتا ہے وہ ہوتا ہے طریقت کا اور اس کے بعد ایک دائرہ آتا ہے وہ شریعت کا تو فرمایا کہ جس کا قدم شریعت سے پھر اس کا کوئی تصوف سے خائدہ نہیں اس کا کوئی واسطہ نہیں اب لوگوں نے اپنے اپنے راہے نکال لی ہیں اپنے اپنے راستے نکال لی ہیں وہ بالکل تصوف اور اس کی تعلیمات کا دائرہ شریعت سے گزر کر طریقت میں آتا ہے وہ طریقت سے گزر کے معرفت میں سب یہ موجود صورت حال میں خانقہ نظام ہے یا تعلیمات دی جا رہی ہے یا تربیت کی جا رہی ہے تو کیا آپ اس سے بتمین ہیں نہیں دیکھیں پہلے تو میں یہ ارز کرتا ہوں آپ سے یہ بار بار عام جملے ہیں کہ خانقہ تعلیمات دینا اور کرنا یہ کوئی نساب نہیں ہے یا کوئی انسٹیوشن نہیں صوفی جہاں کام کرتا ہے جن علاقوں میں کام کرتا ہے وہاں کی حالات کو مدن نظر رکھتا ہے وہاں کی ضرورتوں کو سمجھتا ہے اور اس کی روشنی میں وہ ایک اپنی عملی زندگی گزارتا ہے تو کوئی جامت چیز نہیں ہے یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اسی کا یعنی یہ نصاب ہے اب اس دائرے سے بھانی یہاں تو معاملہ ہے کہ وقت خود ایک نصاب لاتا ہے وقت خود ایک مطالبہ کرتا ہے تو اس کی تکمیل کا نام اور اس سے مقابلہ کرنے کی اہلیت اور اہمیت وہ ایک صوفی میں ہوتی حضور غریب نواز جو ظاہری اعتبار سے تو حکومت اور کرتا ہے لیکن سارے ہند بلکہ برے سغیر کے اندر دلوں پر حضور غریب نواز کا حکومت چلتی ہے دلوں پر تو اس سکون دل کے لیے کیا اس وقت غریب نواز کی تعلیم تو ہم کہنے لیکن غریب نواز کی تعلیم تو وہ ہی تھی جو حضور کی تھی جو مولا کائنات علی مرتضی کی تھی میں نے لفظ مولا کائنات کہا تو بعض لوگوں کو یہ بھی گران گدرے گا تو روحانیت کا تمام تر تعلق علی سے اور حضرت علی کے بعد جو شاقع نکلی اس میں سلزر چشتیا بھی ہے اور وہ مقبول ہے ہندوستان یا جو ان میں ایسی چیزیں جو کشش رکھتی ہیں ان سب کو غریب ناظر نے اپنی زندگی میں نظر رکھی مثلا کہ یہ کہنا کہ جب ہندوستان میں ایک بات کہتا ہوں کہ جب غریب ناظر سشیف لائے تو آنے کے بعد ایک جگہ ٹھہرے سایدار درخصوں کے نیچے تو کچھ لوگ آئے انہوں نے کہ آپ یہاں سے اٹھئے یہ تو راجہ کے اونٹوں کے لئے یعنی جو اس زمانے میں سواریاں تھی ان کی جگہ ہے تو غریب ناظر نے کوئی ان سے گفتگو نہیں کی کوئی مقابلہ نہیں ہوا تنازہ نہیں ہوا کہ اچھا بھائی اگر ان کی زمین ہے اسی سے تنازہ میں الجو مت وسط قلبی کا ثموت ہو یا یہی بات آپ یہ دیکھیں اگر وہ کہتے کہ نہیں بھائی ہم یہاں سے کیوں اٹھیں ہم نہیں اٹھتے تو وہیں تنازہ ہوتا وہیں اختلاف ہوتا تو اختلاف کی جوڑکو ہی کار دیا کہ اچھا بھائی تمہیں مبارک اسی طریقے سے حضرت بابا فرید جو ہمارے سلطر کے بڑے بزرگ ہیں بڑے عام بزرگ ہیں بڑی ریاضت ہیں مجاہد کی ہیں ان کو کسی نے قینچی پیچ کی تو فرمایا بابا قینچی مجھے سوئی دو ہم توڑتے نہیں جھوڑتے ہیں تو اب آپ دیکھیں اس نقطے میں کتنی غصت ہے کہ آپ کسی کو قبول کرنے کے لئے یا اپنا بنانے کے لئے اپنے آپ پر وارد مت کیجئے ایسا راستہ اختیار کیجئے کہ وہ خود با خود آپ کا پیرو ہو جائے اس پر تنقید مت کیجئے اس کی عقید ہے اس کے مذہب تو نتیجہ یہ کہ یہ لوگ کامیاب ہوئے صوفیہ کی تعداد مسلمان کی تعداد کیا تھی اور یہاں آنے کے بعد صوفیوں نے اپنے ذریعے سے اس کو کہاں سے کام پہنچا دیا اب اسے تبلیغ کہ لیجئے اسے کوئی مخصوص دین کی تعلیم کہ لیجئے بارل وہی انہوں نے کہا جو ان کو کہنا چاہیے تھا اور اس میں اللہ کے بند سے کمیابی حاصل کی اور آج میں کہتا ہوں کہ جسے ہم گنگا جمنی تحصیب کہتے ہیں جنہیں ہم یک جہتی کی بات کرتے ہیں تو ہمارا ملک اس بات کا شاہد ہے کہ اس میں سب سے بڑا کنٹریویشن جو کہنا چاہیے وہ غریب ناس کا آپ آج میرے آئیے اور دیکھئے کہ ایک عقیدت مند ظاہر جب مہا آتا ہے تو جو ایک مسلمان طریقہ اپنا آتا ہے اور جو ان کا اپنا مخصوص طریقہ ہے وہ کرتے ہوئے جہاں تک وہ جاتا ہے ایک دوسری قوم کا دوسرے مذہب کا دوسرے عقیدہ کا شغل بھی آتا ہے اور وہ اپنے ذہن کو اپنے عقائد میں تک جاتا ہے جہاں تو ہندو مسلم سے کسیائی کی کوئی تفریق نہیں ہر آدمی اپنے طریقے سے آتا اور اپنے عقیدت کا اپنے طریقے سے ظاہر کرتا ہم نے وہاں یہ بھی نہیں کہ مساجد میں تو ایک مخصوص چیز ہے مسجد میں وہ ہوئی جائے جو مسلمان ہو جو نماز پڑھنے کا طریقہ جانتا ہو نماز پڑھے اس لئے بعض لوگ صوفیہ پر یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ آپ کے ہم کچھ باتیں یہ غلط ہیں وہ غلط ہیں تو وہ آپ کی نظر میں غلط ہوں گی لیکن جو کر رہا اس کی نظر میں غلط نہیں تو چیز تو عبادت کے مقصوص طریقے مندر میں جو جائے گا وہ گھنٹی بھی بجائے گا وہ پویا بھی کرے گا وہ آذان بھی دے گا لیکن درگا پر کوئی جاتا ہے تو نہ وہ گھنٹی بجاتا ہے نہ وہ آذان دیتا ہے بلکہ وہ صاحب مظہر پر جاتا کچھ اتحاد کی بڑی ضرورت ہے نفرت کو دور کرنا دلوں میں محبت پیدا کرنا تو ہم لوگوں نے تو اس طریقے کو رواج دیا تو زیادہ کام جو صوفیہ کا راہا ہے اور انہوں نے انجام دیا ہے اور آج بھی اس کی ضرورت ہے وہ ہے آپسی اتفاق اتحاد ایک انسان کا تو وہ ایک انسان کو انسانیت کے دائرے میں بات کرتے اسے کہیں الگ لیا کہ دوسری جگہ کوئی بات نہیں کرتے تو جہاں تفریق ہے وہاں تصوف نہیں ہے اس بات کو آپ ذہن میں رکھئے یہ بس ارز کرنا تھا اور آج کے حالات جو ہیں وہ تو سب کی نظر میں تو صوفی سے کیسے بے بہرہ رہ سکتا ہے تو وہ کہتا ہی نہیں ہے بڑی مشکل چیز یہ ہی ہے کہ کہنا تو سب کو آتا ہے لیکن صوفی اس کو کر کے بعد دکھاتا ہے عمل کرتا تو ہمارے پاس عمل کی زیادہ امیت ہے صوفی وہی ہے جو بعمل ہو خالی گفتور باتوں سے تقاریر سے کچھ نہیں ہوتا ایک دوسرے کے خلاف بولنے سے نفاق پیدا کرنے سے کچھ نہیں ہوتا آپ جس سے بات کر رہے ہیں اس کو بھی سمجھ اس کی بھی اپنی زندگی ہے اس کے پاس بھی اپنی کچھ طور طریقے ہیں ان کو جانتے ہوئے جب آپ اپنی یہ اپنائیت یہ بھی صوفیہ کسی کو چھڑکتا نہیں کسی کا دل نہیں توڑتا وہ دل جیتنے کے کام کرتا ہے اس لئے صوفیہ کو قبولیت رہی ہے ہر دور میں اور آج بھی بلکہ وہ اصحار کا اور اپنی بات کو محبت سے کہنے کا ایک انداز رکھتا ہے اور ہر جگہ آج چیز میں افو درگدر سے کام لیتا ہے سامنے والا اگر کچھ محترز ہوتا ہے تو سمجھتا بھئی اس کی فہم کا خصور ہے وہ اس کے نظریات پر یا اس کے حقائد پر تفریق اس کی اپنی فہم کو غلط سمجھتا ہے اب ٹھیک ہے اور وہ تو سب جگہ ہیں وہ اس نے بے پناہ نہیں جلو اگر کہاں لیکن جو باریاب ہو ایسی نظر کہاں تو یہ سوچنے کی بات ہے اس کے جلوے تو ہر جگہ ہیں یہ تصوف کی کچھ گفتو بھی اسی میں آتی ہیں کہیں ہم وحدت الشہود اور وحدت الوجود کا مسئلہ ہے کہیں ہما عوست یہ سب باتیں آتی ہیں تو تصوف میں جب آتا آدمی تو ان مقابل سے گزرتا ہے لیکن واقعہ یہی کہ وہ ایک ذات ہے اور وہ اللہ اور اس کا جلوہ ہے اس کے مظاہر ہیں اور یہ جتنے اولیاء کرام بھی ہیں یہ بھی اللہ کی صفات کا مذہر ہیں کوئی بزرگ اس کی کریمی کوئی بزرگ اس کی ستاری کوئی غفاری یہ سب گناہوں پہ پردہ پوشی یہ سب اتصوف پہ پہلی بات تو یہی ہے کہ آپ آنے والے کی عیبوں پر پردہ پوشی کی جائے نہ کہ اس کو تشتظفام کیا جائے پہلے حضرت خاص طور پہ ایس زنیب سے بات کرنے کے لئے بہت بہت شکریہ انشاءاللہ ایک اور موضوع کے اوپر آپ سے نہیں نہیں ابھی تو میں بالکل یہ غیر متوقع آپ کی آمد ہوئی اور میں تھکا ہوا بھی ہوں سفر سے تو میں اس وقت حاضر بھی نہیں ہوں یعنی میں کیا بلکہ میرا دماغ یہ تو میں کیا گفتو کروں لیکن جو ہے عرض کرنا تھا